اصولی طور پر میں یہ جو انہوں نے نگران وزیر آزم اور نگران حکومت کے اختیارات میں اضافہ کیا ہے پاکستان کے موجودہ حالات میں انہیں جسٹیفائیڈ سمجھتا ہوں آپ پوچھیں کیوں بڑی سیدھی سی بات ہے ہمارے ناک سے لکیریں نکلوا 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 کر پر آخر آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمارے پیل آؤٹ کو راسی ہوا ہے ہم جب بچپن میں امریکی سامراج مرداباد اور جڑا باوے ہوئی کھاوے وغیرہ وغیرہ کے نعرے لگا کے جوانی ساری اپنے انسائیہ کر دی تو آئی ایم ایف کی ریجت ہے لیکن اب احساس ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف آئی ایم ایف ہوتا ہے اور دیوالیا دیوالیا ہوتا ہے اور دیوالیا کے سلسلے میں جب بھی آپ کے ساتھ اس پروگرام میں ڈسکشن ہوئی میں نے کہا کہ ہماری صحافت کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے عام آدمی کو یہ سمجھا نہیں پائے ہیں کہ یار دیوالیا جو ظلم کرتا ہے وہ بنیادی طور پر غریب آدمی پر سب سے زیادہ کرتا ہے ابھی بھی دیکھو نا جیسے نام نے آدمیں بیل آؤٹ پیکیج تو ملا ہے لیکن اس کے عوض رگڑا کس کو ملا ہے غریب آدمی کو ان کو ڈائریکٹ فائدہ تو کوئی نہیں ہو رہا سات روپے یونٹ بھائی رات و رات مجھلی کی قیمت میں اضافہ میڈل کلاس آپ کا جو متوسط طبقہ ہے وہ پہت تیزی سے ڈچلے متوسط طبقے کی طرف بڑھ رہا ہے اور غریب کا تو کوئی بالی بارس ہی نہیں لیکن اس کے بوجود اللہ معاف کرے اگر دیوالیا بھی ہو جاتا تو یہاں تو گھر گھر بھائی فسادات ہو رہے ہوتے لوگ گھروں کو لوٹ رہے ہوتے ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ کتنا جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے مجھے اس کی معاشی فلسٹریشن خیر کٹ سٹوری شورٹ اب آپ کا نو مہینے کا ایک ارینجمنٹ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ قسط آپ کو ابھی تک صرف ایک ملی ہے دوسری قسط آپ کی متوقع ہے نومبر میں لیکن نومبر سے پہلے ضروری ہے کہ روان برس کے سپٹمبر کے آخر تک آپ نے آئی ایم ایف سے جو وعد وعید کیے ہوئے ہیں ان پر عمل درامت ہوا ہے یا نہیں اس کو ریویو کرنے آئی ایم ایف آئے گا مطلب ویسے تو ہم بڑے پھنے خان بنتے ہیں لیکن اس وقت میرے اور آپ کی ساری جو معیشت ہے وہ آئی ایم ایف کے پاکستان ڈسک کے پاس ہے بڑھ کے لگا لو ویسے جتنی بھی لگانی ہے ہماری ایکانومی ہے ہی ڈیپینڈنٹ انٹائرلی آئی ایم ایف پہ ہم تو کسی پزشن میں ہی نہیں کیوں ہوئی اس کا ذمہ دار کون ہے اس پہ تو کوئی بات نہیں کرے گا لیکن خلقِ خدا عام آدمی جو بچارہ سڑک پہ جاتا ہے وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ اس وقت اس ملک کا وزیرِ عاظم کون ہے وزیرِ خزانہ کون ہے وہ اس کو برا بلا گیتا ہے اللہ اللہ خرد ایم ایوے پھر وہ ہم ہٹ جائیں گے اپنے بلدوں سے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس بات کو یقینی بنانے کیونکہ دیکھیں نا اس حکومت کی آئینی مدد جو ہے وہ تو ہر صورت میں بار آگست کو ختم ہو جانی ہے رات کے بار آگست اس کے بعد ہر صورت کیئر ٹیکر گورنمنٹ آنی ہے اب اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو ڈنگ ٹپاؤ گورنمنٹ کر دیا جاتا اور کہا جاتا کہ جی وہ انٹرین نہیں کر سکتی تو کوئی ادارہ جو ہے نپرا یا یہ وہ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی ڈائریکشن کو وائلیٹ کرتے ہوئے وہ یونٹ کم کر دیں یا وہ کہے کہ جی بہرحال یہ فیصلہ تو کیا تھا گزشتہ حکومت نے ہم تو ایسے آئے ہیں فیلحال جو ہے ہم فرض کریں کہ ایگریمنٹ میں یہ بھی ہے کہ آپ نے سپٹمبر سے پہلے فرض کریں گیس کے پیمت بڑھانی ہے وہ حکومت کہے جی ہمارے باس تو اختیاری نہیں ہے یہ تو جب پیڈیکشن ہونے کے بعد جو حکومت آئے گی وہ کرے سمیلرلی گزشتہ کئی ہفتوں سے اس پہ کام ہو رہا ہے کہ جی یو اے ای کی کوئی انویسمنٹ آئے مادنیات میں سرائی شعبے میں اور کچھ پورٹ ڈیویلپنٹ وغیرہ میں اس کے لیے ہوم وک ہو گیا ہے اور اب یہ کہ وہ حتمی شکل میں ایک ڈاکومنٹ پہ سائن ہونے ہیں دو حکومتوں کے معمیر بکوز یہ گومنٹ تو گومنٹ اگریمنٹ ہو رہے ہیں تو دو سو تیس جو الیکشن ایٹ کی ہے اس کے مطابق جو نگران حکومت ہے وہ غیر ملکی حکومت سے کسی کے ساتھ طویل الملک معاہدے کے قابل نہیں تھی تو پاکستان کے اس وقت جو مخصوص حالات ہیں ہماری جو معاشی حالت دگربوں ہیں اس میں غالباً میں بڑے دکھی دل کے ساتھ جو حکمرانوں کی ہر چیز کو شک و شباہ سے دیتا ہوں یہ اعتراف کرنے کو مجبور ہوں کہ شاید یہ اختیارات دینا ضروری تھا لیکن بھائی اگر یہ اختیارات دینے مقصود تھے اور یہ جسٹیفائیڈ تھے تو اسے چوروں کی طرح نقب لگا کے کیوں دے رہوں کھلے عام کرنا چاہیے درے بغیر کھلے عام سے پہلے آپ یہ کریں آپ اجلاس بلائیں آپ کی جو اراکین پارلیمان ہیں قومی اسیمبلی اور سینٹ کے وہاں ڈار صاحب کھڑے ہوتے وہاں شہباز صاحب کھڑے ہوتے وہاں متعلقہ جماعتوں کے رہنماء موجود ہوتے اور وہ کھڑے ہو کر کہتے کہ موسیس خواتین و حضرات مندرجہ زیل وجوہات کی بنا پر ہم نقران حکومت کو یہ اختیارات دینے کو مجبور ہے تو برائیم ارمانی ہمارا ساتھ دیجئے چاہاں وہاں پہ اگر کچھ لوگوں کے تحفظات ہوتے اعتراضات ہوتے وہ وہی پہ اٹھا کے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے یہ ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے اس چیز کا اب یہ کہ انہیں تو آپ نے اعتماد میں لیا نہیں اور اتبار کے دن شہباز رانہ صاحب کی خبر چھپ جاتی ہے ایکسپریس ٹریبیون میں کہ صاحب الیکشن ایکٹ کے شق دو سو تیس میں ترمیم کا فیصلہ ہوا ہے جس کے تحت نگران حکومت کو اختیارات مل جائیں گے اور انہوں نے تو پھر کہانی وہی نہیں ختم نہیں کی انہوں نے کہا کہ جی نگران حکومت کے ہیڈ جو ہوں گے وہ ڈھار صاحب ہو گیا جیسا ہی ڈھار صاحب کا نام آیا تو لوگ بجائے اس بات پر غور کرنے کے جو میں نے آپ کو وضاحتیں دی ہیں کہ کیوں نگران حکومت کو بااختیار بنانے کی ضرورت پاکستان کے مجودہ مخصوص حالات میں بنی وہ تو بات ایک طرف رہ گی نا ساری کہا اللہ جی اللہ اپنے اللہ اپنے ہی پیمڈی میں یہ کیا بات ہوئی کہ نگران حکومت کے اختیار بڑھا کے تو قریب ترین عزیز نواز شریف صاحب کے وہ ان کو بنا دیا تو ساری توجہ بہاں چلی گی آپ ڈھار صاحب بھی اللہ تعالیٰ بس کیا کریں ہمارے ایسے بڑے دوست ہیں اچھے آدمی ہیں ملتے ملاتے ہیں تو بڑے میرے ساتھ تو ٹھیک ہی رہتے ہیں سنے ہیں ایسے آج کل صاحبیوں پر غص سے میں آجاتے ہیں لیکن میرے ساتھ بھو خیصے میں کیوں خدا کو بھائی جان دے نہیں خیال لیکن میں نکلتا نکلتا ہی روت کانون تو کبھی اتفاق سے ہوئی یعنی جب سے وہ یہاں تشریف لائے ہیں میری ایک مرتبہ ملاقات ہوئی ہمارے ایک باہبی دوست ہیں میرے بچوں کی طرح ہیں آہ یہ دانیال ان کی میسیز بھی میری یعنی بچیوں کی طرح ہے چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں مہناز دانیالعزیز ان دونوں کے ہاں امریکن سفیر کی دعوت تھی رولر بلوپ کی وہ بھی آیا تھے تو وہ جیسے ایک تعرفی نہیں ہوتی لنج تھا ایک وہاں وہ ڈاٹ صاحب آیا تو میں تو اتنے کھڑا تھا تو ایک صاحب میں مجھے ہاں میں کمر میں شفقت سے ہاتھ رکھا میں نے مڑھ گئی کہا that is my first and last meeting since he has come to Pakistan لیکن بہرحال اب وہ بھی انہیں بھی اتنی جلدی تھی اس کی confirmation کی اس خبر کی کہ ڈاون کے anchor ہیں عادل شاہ صاحب یا عادل بچارے کا میں نام مولتا ہوں یا وہ really sorry young لڑکا ہے میں وہ سارے young لوگوں کے نام مول جاتا ہوں بہرحال ایک ڈاون کے ہمارے young عادل I am sure کہ ان کا first name ہے that I am sure تو وہ ان کا program Monday to Thursday ہوتا ہے لیکن Sunday کے دن انہوں نے ان کے لئے interview record کروا دیا اور اس نے انہوں نے اگر مگر کر کے خبر کی تصدیق کر دی مطلب انکار نہیں کیا کہ میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ذمہ داری دی تو میں ذمہ داریوں سے قبی نہیں بھاگتا لیکن یہ کہ مجھے معافی کریں تو بہتر ہے مطلب یہ کہ لغدہ تنیب اور شاید لیکن یہ کہ کوئی بات نہیں ہے you know accept بھی کرنا ہے حملی لیکن یہ منی فیڈ کروانا کہ مجھے گوزہ چاہیے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ پھر توجہ بڑھ گئی تو وہ پھر منگل کے دن جب انہوں نے جلاس بولایا تو وہ پھر رضا ربانی for right reason مرافر رکھتا ہوئے انہوں نے کہا جی یہ کیا طریقہ ہے ہم نے سنایا کہ کچھ بل بلڈوز کرنے کی ہو رہی ہے اس میں مزید embarrassment یہ ہوئی کہ جے یو آئی کے جو سینیٹر ہیں سینیٹر کامران مرتضی صاحب وہ اس نام لہات عائنی اصلاحات کمیٹی کے رکن بھی تھے جو انکوانین کا جائزہ لے رہی تھیں انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ جی اس کمیٹی کے عبادہ میں منگل کے دن تک پانچ اجلاس ہوئے تھے ان پانچوں اجلاس میں سینیٹر کامران مرتضی شریک رہے انہوں نے ایوان میں کھڑے ہو کے کہا کہ وہاں پر ایک مرتبہ بھی بات نہیں ہوئی کہ الیکشن ایکٹ کے کی شک دو سو تیس میں تردیم کر کے نگران حکومت کو مزید طاقتور اور باغ تیار بنایا جا رہا ہے ان کی اس بات کی تصدیق جو ہے پیپس پارٹی کے ایک معتبر سینیٹر ہیں بڑے کھرے آدمی ہیں ایماندار آدمی ہیں تاج حیدر صاحب انہوں نے رضا ربانی کی طرح ایک دھوان دھار تقریر تو نہیں فرمائی لیکن انہوں نے یہ اعتراف کیا اپنے مہدزہ بنناس میں کہ صاحب کامران مرتضی صاحب کا یہ فرمانا نرست ہے کہ یہ جو ہمارے پانچ اجلاس ہوئے ہیں ان پہ ان کا تذکرہ نہیں ہوں بہرحال وہ پھر ہڑا ہڑی آہ اور ایک اور لطیفہ یہ کہ جس وقت یہ گفتگو ہو رہی تھی اس وقت تک انیس صفات پر مشتمل یہ تھا یہ کوئی تقریباً پچاس سے زیادہ کی مطرابی وہ ہاؤس میں ٹیبل ہی نہیں ہوا تھا تو بھئی کس لیے بلا آئے اجلاس پر میں بہرحال وہ پھر منگل کی رات انہوں نے لوگوں میں ڈسٹیبیوٹ کیا اور صبح بلا لیا اور جب بادشاہ بلاتے ہیں تو سب راضی ہو جاتے ہیں تو کل پھر زارے راضی بھی ہو گئے تو منظور ہو گئے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو بدمزگی ہوئی ہے یہ اگر نہ ہوئی ہوتی اور انہوں نے اس بات کو ٹرانس یعنی ٹرانسپیرنٹ رکھا ہوتا صاف شفاف رکھا ہوتا تو انہوں نے ایک اچھے کیس کو بھی اپنی نالائکی کی وجہ سے اور تھوڑا سا میں معافی چاہتا ہوں جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ میں رہونت بھی آ جاتی ہے جو نے پاؤں پر کلاری ماری اور ایک اچھے بھلے کیس کو انہوں نے خراب کر دیا میں تو یہی کہوں گا آ اس وقت پاکستان جن حالات میں ہے ہم بہت مشکل حالات میں ہیں لیکن سچی بات ہے کہ نہ ہم صحافی نہ ہمارے سیاستدان ہمیں سوشل میڈیا نے ایڈکٹیٹ کر دیا ہے کہ ہم چسکہ بری قانیوں کی تلاش میں رہے اس میں میں فقر محسوس کرتا ہوں کہ میں آپ کے ایک سوشل میڈیا یعنی پلیٹ فارم میں آپ کی معاملہ سے آپ کی قابش سے تھوڑا بہت تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ یار یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ انٹرنیٹ کی ویسے جو یعنی پلیٹ فارمز ہیں یہی خالی وچسکہ فروشی کے لیے نہیں ہیں ان میں سنجیدہ ایشوز بھی دسکس ہو رہے ہیں تو یہی کوشش ہے ہماری ٹٹسی کے کہاں تک ہم کانے ہیں چلی نسوس صاحب کوشش ہے تو ہماری جاری رہیں گی لیکن وہی بات ہے کہ ہر پروگرام کی طرح آج بھی کوئی بہت اچھی خبریں سننے کو نہیں مل رہی